ڈاکٹر اسرار رحمہ اوٹاک انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے میں قادر ہو اور مدد نہ کرو تو تم حاجی ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو عالم ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا مدعویٰ کرسکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے انسانوں میں سے سب سے بہترین کی انسان وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں سب سے بہترین عمل کونسا ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا ہو سکتے ہیں اور جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے گا اور کام اس کا کروالے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے قدموں کو جمع دیں گے کہ آپ اس کے دن جزئی لوگوں کے قدم نٹھا رہے گا جر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں اگر یہ رشپ نہیں ہے اگر یہ ہمدردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے میں ہو بڑا جاؤ نماز رہے وقت حجدیں کچھ حاصل نہیں